بھائی و بہنوں بچوں میرے دوستوں میں آج آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں میں نے جب سے یہ ویڈیوز ڈالے ہیں تو مجھے کافی لوگ کے میسیج فونز آتے ہیں اور اس سے پتہ لگتا ہے کہ کافی لوگ دکھی ہیں کافی لوگ ڈپریسٹ ہیں کافی لوگ ایسے سوسائیڈل پوائنٹ کے اوپر بھی ہیں نراش ہے جندگی سے کافی لوگوں پر برا وقت بھی چل رہا ہے دیکھیں کہ سائی بابا کو ہم تھوڑا تھوڑی دیر ان کے بارے میں ڈسکس نہیں کرتے وہ تو ہیں ہر جگہ ہیں میں ان سے کچھ بھی بولنے کے پہلے ان کی پرمیشن لیتا ہوں کیونکہ سائی بابا کے نام سے مجھے اپنا برینڈنگ نہیں کرنا ہے نہ مجھے بابا بننا ہے نہ کچھ میرے کوئی موٹیوز ہیں بس میرے کو لگتا ہے وہ بول رہا ہے کہ آپ بات کروں میں ان کے پرمیشن سے ہی بات کر سکتا ہوں ایسے پرسنل لیول پر میری کوئی حیثیت نہیں ہے اور میں کوئی ماسٹر نہیں ہوں کوئی گروہ نہیں ہوں کچھ بھی نہیں ایک انسان سیمپل آپ جیسا باقیوں جیسا تکلیفیں مجھے بھی بہت ہیں بہت ہوئی ہیں بہت ہوں گی جیون میں آیا ہوں سنسار میں آیا ہوں تو میری جو تقدیر ہے ڈیسٹینی ہے جو بھی پاتھ ہے میرا اس میں سے تو مجھے گزر کے جانا پڑے گا اور اس کو تو کوئی بھی نہیں بدل پائے گا کوئی بھی نہیں ہاں میرے ہاتھ میں ایک چیز ہے وہ ہے کہ میں جتنے بار گروں اتنے بار اٹھنے کی کوشش اور میں ہاتھ بڑھاؤں گا تو ہی صاحب بابا یا کوئی بھی بابا یا کوئی بھی گروہ یا کوئی بھی عشر جس بھی روح میں آپ ماننا چاہے آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو ہی وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے کھیچیں گے نا تو کوشش تو آپ کو پہلے کرنے پڑے گی اور یہ پہلے من میں حوصلہ رکھنا پڑے گا کہ کتنا بھی کچھ ہونے دیجے جب تک میں کوما میں نہیں ہوں سب کچھ میرے کنٹرول میں ہے وقت لگے گا ایک سٹریٹیجی لگے گی ایک میتھٹ لگے گا اس چیز سے بہار آنے کا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ جمین پہ گروہ جمین سے کچھ اٹھا لو تو کچھ اٹھا لو تو شاید کبھی ہیرہ لگ جائے آپ کے ہاتھ میں تو وہ بھی ایک اپورچنٹی ہوتی ہے جمین پہ گرنے کی میں لائف میں بہت بار فیل ہو ہوں ایک بار میں جابلس تھا ایک دو سال کے لئے آپ جیسے کئی لوگ جابلس ہیں آج تو اس نمی میں نے پی ایس ڈی کر لیا اپنے تو وہ پی ایس ڈی کا ایڈوانٹک مجھے آج مل گیا ہے تو نارملی کیا رہتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اپورچنٹی کے لئے پریپیر کرنا پڑتا ہے اور بیڈ لگ یا برے وقت کے لئے بھی پریپیر کرنا پڑتا ہے جیسے ایک دامپل دیتا ہوں کہ بیماری ایک برا وقت ہے اور یا ہم تھوٹا سا ایک انشورنس نکال لیں گے تو بیماری کے وقت میں ہمیں اس کی سپورٹ ہو جاتی ہے تو انشورنس نکالنا ایک پریپیڈنیس ہوتی ہے اور ایڈورسٹی یا برا ٹائم ہوتا ہے بیماری بیماری آئی ہم انشورٹ ہیں آلڑی ہم پریپیڈ ہیں تو ہم اس چیز کا ایڈوانٹیج تو سمیں ہمیں مل جاتا ہے تو ابھی آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ ایسے کئی لوگ ہیں جو بہت برا وقت میں سے گزر چکے ہیں اور پھر باؤنس بیک کرتے ہیں تو ہم کو تو ایک ربر کی بال جیسا ہونا ہے کہ جتنے جو سے پٹکا ہم اتنے جو سے اچھل جائیں گے ہاں کومہ میں چلے گئے تو بات اپنے کنٹرول کے باہر کی بات ہے پر جب تک دماغ چل رہا ہے تب تک ہم کوئی نہ کوئی سٹریٹیجی بنا کے نکل تکتے ہیں میں کل رات کو ہی میں ادھر سے آٹو سے جا رہا تھا رات کے گیارہ بجے تھے دیکھا ایک ڈیڈی کافی ڈیڈی سگنل کے اوپر میں سامان بیچ رہی تھی تو میں نے ایک لیا انہوں نے بولا دس روپے کا میں نے بیس دیا اب بیس کیوں دیا میں اس بات کے لیے کہ ٹھنڈ میں وہ گوڑی لیڈی ایک ہمت کے ساتھ میں بھیک نہیں مانگ رہی تھی کو سامان بیچ رہی تھی تو میں نے یہ دیکھا کہ کئی ینگ لوگ ہیں وہ جندگی میں ایک دم بڑا بننا چاہتے ہیں کوئی بھی ایڈورسٹی آگئی میری نوکری چلے گئی تو دوسری چھوٹی نوکری میں جانا نہیں چاہتے ان کو وہی پوزیشن چاہیے وہی چاہیے ایسا نہیں ہوتا ہے ہم کو کے بعد اپنے دشاں بدلنی پڑتی ہے آپ کو یہ دی موٹیویٹ ہونا ہے تو آپ ایک مووی دیکھیں انگلیش میں ہے دا پرسیوٹ آف ہیپینس دا پرسیوٹ آف ہیپینس اور اس میں دیکھئے کہ وہ آدمی کس کس چیزوں میں سے گجر کے اور وہ سب سے گتا ہے کیسے گجر کے وہ بعد میں پھر سے اچھے پوزیشن پہ پہنچ جاتا ہے لائف میں برے وقت میں سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں بہت اس کا حوصلہ اس نے کھویا نہیں اور وہ واپس بہت ہی اوچھے پوزیشن پہ چلا جاتا ہے ایسا آپ کے ساتھ میرے ساتھ ہوتا ہے ہوگا اور برے وقت سے ہم سب کو گجرنا ہے بہت حوصلہ بہت ضروری ہے اس کو بولتے ہیں ریزیلینس انگلیش میں بولتے ہیں کہ بھئی کتنا کچھ ہندوں میں اٹھ کے کھڑا ہوں گا میرے گھر میں میرے پتاجی تھے جو چھوٹی چھوٹی بات کی اوپر میں کمپلینٹ کرتے تھے وہی میری ماں جس کو ساتھ آٹھ آپریشن ہو گئے وہ اگلی دن آپریشن کے بعد کھڑی ہو جاتی ہے اور آج تک ایٹی فائی یارز کی ہو گئی آج تک کام کرتے ہیں تو مینٹلی سیچوئیشن دونوں کے لئے سیم تھا میری ماں کا جو حوصلہ تھا ریزیلینس ویل پاور وہ بہت سٹرونگ تھا بہت زیادہ سٹرونگ پتاجی کا نہیں تھا وہ گیو اپ کر جاتے تھے ڈپریشن میں چلے جاتے تھے اس کے لئے بہت جروری ہے کہ آپ کا منٹل جو ہے کہ میں ہر نہیں ماننے والا میں بالکل بھی کہ اٹھا اٹھا کے پٹکو میرے کو جتنے بار پٹکو گے میں اٹھوں گا تو میں بھی چھ ساتھ بزنس میں فیل ہو کے اٹھا تو آپ سے بھی کئی تکلیفوں سے میں بھی گزر چکا ہوں بہت ہمت نہیں آنا بہت زیادہ امپورٹن چیز ہے اور ڈپریشن میں نہیں جانا ہے کیونکہ ایک بار اس چکر میں آپ ہز گئے تو پھر نکلنا بہت مشکل بھی آتا ہے اور ڈپریشن کے ریزنس میڈیکل ریزنس بھی ہے تو اس کو انیلائز کرنا ہے تو میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا عروض نیمہ سنہ کر کے ایک لڑکی ہے جو کہ ماؤنٹ ایوریس چڑھی آپ وہ ویڈیو جرور دیکھیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے پروبلم کچھ بھی نہیں ہے وہ بچی تو ٹرین ٹریک کے اوپر میں ٹانگ کٹی ہوئی رات بھر پڑی ہوئی تھی نیشنل لیول سپورٹسمنٹ تھی اور وہ جب ٹانگ اسی کٹی اور پڑی تھی رات بھر کوئی مدد کو نہیں آئے تو اس سمجھ میں وہ امیجن کر لی تھی کہ وہ ایک ٹانگ کے اوپر میں ماؤنٹ ایوریس کیسے چڑھے گی اور وہ چھ میں ایک سال کے بعد وہ ماؤنٹ ایوریس چڑھی تو آپ کے ہاتھ کاؤں سب چل رہے ہیں تو آپ ڈپریشن میں کیوں جا رہے ہیں تھوڑا سا جاب نہیں مل گیا ہے انکرمنٹ نہیں ہو کچھ لوگوں کو بی بی نہیں ہو رہے بچے نہیں ہو رہے بچے نہیں ہو رہے تو باہر اتنے سارے ہزاروں بچے ہندوستان میں آبولیبل ہیں کسی نہ کسی کو ایڈاپ کیجئے سپورٹ کیجئے اور آپ کو بچوں کی کمی نہیں ہوگی تو یہ سے کمپلینٹ آتے رہتے ہیں لوگ ڈالتے ہیں تو مجھے تھوڑا سا دکھ ہوتا ہے کہ انسان ہمت کیوں ہار رہا ہے اور سب کو سب کو تو نہیں ملے گا سب کو سب کچھ نہیں ملے گا میرے کو بھی سب کچھ نہیں ملا میرے کو بیٹی نہیں ملی تو اس کا مطلب نہیں کہ میں دوسرے بچوں کو اپنا بچہ نہیں سمجھوں اور ان کی مدد نہیں کروں تو ایسا ہے کہ اپنا راستہ اپنے کوئی ڈونڈنا ہے اور پھر بات ہے کہ سائی بابا ہے یا کوئی بھی آپ کے گروہ ہیں یا دیوی دیوستہ ہیں وہ انہی کو مدد کریں گے جو جن میں حسلہ ہے وہ آپ کے اندر حسلہ نہیں ڈال سکتے آپ کو یہ سوچنا ہے کہ میرے ساتھ کوئی ہے میں اکیالہ نہیں ہوں میں اٹھ کے کھڑا ہوں گا ہاتھ بڑھا ہوں گا تو کوئی ہاتھ پکڑ کے کھچے گا اور ہمیں ان کو موقع دینا پڑتا ہے کچھ کرنے کے لئے ہمیں موقع دینا پڑتا ہے کھڑے ہوکے سامان بیچا تو اس کے دس کے بیس ملے نا تو موقع تو اپنے کو ایفورٹ ڈالنا پڑے گا اور اس ایفورٹ کی اوپر میں پریمیم جدی ملنا ہے تو عشور کی دہت سے جرور مل جائے گا آپ کو اور میں اس لئے بول رہا ہوں کہ میں نے آپ سے زیادہ تکلیفیں جندگی میں صحیح ہیں کئی لوگوں سے زیادہ صحیح ہیں میں نے اور سہوں گا بھی آگے کیونکہ میں ہار نہیں ماننے والا ہوں تو ہار نہیں ماننا یہ ایک ایٹیٹوڈ ہے کچھ بچے انجیکشن دیکھ کے رونے لگتے ہیں کچھ بچوں کو انجیکشن دیا تو بھی ہستے رہتے ہیں پین دونوں کو سیم ہوا اور منٹل ایٹیٹوڈ دوسرے کا ایسا ہے کہ وہ اس نے پین کو نوٹی سے نہیں کیا نوٹی سے نہیں کیا تو اس لئے یہ کہنا ہے کہ ہنسلا کبھی مت کھوئیے گا ابھی آپ دیکھیں جی شیواجی تھے شیواجی مہاراج بائیس کلے ہار کے اپنے آگرہ جیل میں اپنے بیٹے کے ساتھ اور رنگ جیب کی آرمی کے انڈر میں وہ قید میں تھے اتنی بڑی آرمی پونہ سے تیر ہزار کلومیٹر دور قید میں وہ تھے اور وہ قید میں سے نکل کے واپس آکے سارے کلے جیتنا اشور کی مدد کے بھی نہ تو نہیں ہوگا بہت ہوگا اشور کی مدد تھی ان کو بٹ اس لئے تھی کہ انہوں نے خود کی مدد کی اور ان کے اندر خوصلہ تھا تو وہ جو وہ سٹوری میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ کس سٹریٹیجی سے انہوں نے ایک پلان بنایا سٹریٹیجی کریں سٹریٹیجی کرنے کے بعد میں وہ اس جیل میں سے نکل کے بھاکے واپس آئے پونہ تک وہ جمانے میں اور پھر سے انہوں نے اپنے بائیس کے لئے کیپچر کیے جیدی وہ نیراش ہو کے وہاں پڑے رہتے تھے اور ڈپریشن میں چلے جاتے تھے کیا وہ اس سب کر سکتے تھے کیا نہیں کر سکتے تھے وہ تو جیل میں تھے جیل کے اندر پہرے دار لوگ تھے وہ پہرے میں سے نکلنا کوئی آسان بات نہیں تو آج آپ کو بھی لگتا ہوگا کہ میں جیل میں ہوں میرے ہاتھ پاؤں گندے ہوئے میں کچھ بھی نہیں کر پا رہا ہوں نہیں ایک لسٹ بنائیے کہ میں کیا کر سکتا ہوں کیا نہیں کر سکتا ہوں ایک لسٹ بنائی ہے کہ میرے کو کون کون مدد کر سکتا کون نہیں مدد کر سکتا ابھی شیواز جی کو مداری مہتر کر کے ایک مسلم ان کے اسسسٹنٹ تھے سولڈر تھے انہوں نے مدد کری اس سمجھ پہ تو آپ کو لسٹ بنانا ہے آپ کو رائٹ ڈاؤن کرنا ہے کیا کیا آپشن میرے پاس میں ہے کیا آپشن نہیں ہے میرے پاس میں اس آپشن کے حساب سے کہیں نہ کہیں سے مطلع ایسی کوئی جیل نہیں ہے جس میں سے سوراکھ نہیں ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں سے ایک رستہ جرور نکلے گا اور ایسے انسان کو اس اور خود مدد کرتے ہیں تو بات آئی سائی بابا کی بات آئی کوئی گرور کی گرور نانک جی کی بات آئی کسی بھی گرور اپنے ہیں جو بڑے لوگ ہیں وہ بلکل مدد کرتے ہیں آپ کو انیشیٹیو لینا پڑتا ہے آپ میں پہلا حوصلہ خود کو بڑھانا ہے یہ دیکھ کے کہ بھائی میرے ساتھ کوئی ہے میں اکیلا نہیں ہوں سائی بابا ہے جیزت ہے یہ اپنا حوصلہ بڑھاتے ہیں اور ہم پھر ہاتھ اوپر کرتے ہیں ایفورٹز ڈالتے ہیں اور ایک موقع دیتے ہیں ایشور کو کہ وہ ہم کو اس میں مدد کرے بات اتنا بھول کے کہ میں ویڈیو ختم کرتا ہوں ایشور آپ سب لوگ کو مدد کرے اچھا رستہ دکھائے اور جو بھی آپ کے پرابلمز ہیں اس کو پرابلمز کو آپ اینلائز کیجئے اور اپنے بھگوان سے بات کیجئے کوئی گروہ اور ہمارے ایسے لوگ یا کچھ بھی نہیں کر پاتے کرنے والے سب اوپر ہیں اور اور آپ ایک ہے جو کر سکتے ہیں اور آپ کے جو جن کو آپ مانتے ہیں وہ آپ کو مدد بلکل کر سکتے ہیں اور کہیں بھی آپ فسیاں مت غلط اس میں غلط لوگوں کے ساتھ میں اور غلط دشا پر مچ جائیے رستہ آپ کو ڈھونڈا ہے آپ کے ایشور کی مدد سے اور جرور آپ کو سکسس ملے گا 99% تو یہ ویڈیو آپ دیکھئے گا ارونی مہ سینہ کا آپ گوگل میں اے آر یو این آئے ایم اے سینہ کا گوگل میں دیکھئے آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کے پروپرم بڑے چھوٹے ہیں ایک ٹانگ کے لڑکی ماؤنٹ ڈیوریس چڑھ گئی ایک اندھا آدمی ماؤنٹ ڈیوریس چڑھ گیا اور وہ انگلیش مووی ہے آپ جرور دیکھئے گا the pursuit of happiness then آپ کو بہت ہوسلا ملے گا thank you so much god bless you